بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھکڑے کا سالن بنامگی اور کھکڑے فرائی بھی کروں گا تو یہ دو ریسیپیاں ہوگی اس میں میں کیا کیا مصالح ضا کروں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی سارٹ کر حد میں سارٹیںрон اضاف ٹرڈ ہم کھیا تار ہی کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے چار پیاس کٹ کے رکھی ہوئی ہے درمیانی آدھی گٹھی دھنیا ہے اور یہ چار ٹاماتر ہے جو کٹ کے رکھے ہوئے اور یہ تھوڑا سا ادھرک لسن ہے اپنے اندازے سے لیجئے گا اور یہ بیس پچیس ہری مرچیں ہیں یہ سب ہم فرائی کر کے پھر پیس لیں گے مشین اور اس میں جو مسالے دھلے گے یہ یہ آج میں بازاری مسالہ یوز کر رہی ہوں جو مکس مسالہ جو بولتے ہیں تو یہ مکس مسالہ جو سالن میں دلتا ہے یہ ہر مسالے والوں کے پاس مل جاتا ہے بولیں گے مکس مسالہ دے دے تو وہ دے دیں گے یہ دو بھر کے کھانے کے چمچ یہ ہے آج میں اس مسالے سے بناوں گی اور میں گھر کے مسالے بھی ڈالوں گی اور یہ دھنیا پوڑر ہے ایک کھانے کا چمچ پیساوا ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں سونف پوڑر ڈالیں گے اگر آپ لوگ کے پاس پوڑر نہیں ہے تو آپ لوگ سونف سابیت لے کے اس کو پیس کے ڈالیں گے تو یہ ہم ابھی تیار کرے گے ایک پیالی یا آدھا پیالی دیل ڈالیں گے اپنے اندازے سے اور اس میں میں پہلے پیاس تل لوں گی پیاس ذرا سے سوکھ ہو جائے گی تو یہ سارے مسالے بھی میں اس میں پڑھائی کر لوں گے پھر میں اسے پیس لوں گے دیکھیں پیاس سوفٹ ہو گئی ہے نرم ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ سارے مسالے دال رکھیں اب یہ تینوں چیزیں بھی ہم اس کے ساتھ ہی پیاس کے ساتھ ہی گھون لیں گے یہ ذرا سے سوفٹ ہو جائے گے پھر ہم اسے پیس لیں گے پیس بنا دیں گے اس کا دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب میں اسے نکال کے مکسٹر میں پیس لوں گی میں نے مسالہ سارا یہ پیس لیا ہے اس میں میں نے دھنیا بھی دال دیا تھا اور اس سارے مسالے ایک ساتھ میں نے پیس لیا ہے اب ہم اسے بھونیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں اور مزید پانی دل کے کھیکڑے دال دیں گے اس میں کھیکڑے بھون لیں گے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اور اس میں اوئل اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں کھیکڑے دال دوں گی کھیکڑے دال کے میں اسے بھون لوں گی اچھے سے اور پھر میں اس میں پانی دال دوں گی اس میں میں نے نہ کھوپرا دالا ہے یہ میں نے بلکل الگ بتایا ہے تاکہ آپ لوگ اس طرح سے بھی بنا سکے کیونکہ پچھلی دفعہ جو میں نے کھیکڑے کی ریسیپی دالی تھی تو وہ میں نے کوکنی سالن میں کوکنی سٹائل سے بتایا دال دیا اب میں اسے بھون لوں گی اچھے سے ہم اسی مسالے میں بھون لیں گے ضروری نہیں ہے آپ اس میں سوک دالیں آپ بس مکس مسالہ آپ لوگ لے لیجی اس میں بھی بہت اچھا سالن بن جاتا ہے ہاں اس میں ساری یہ چیزیں دال دے فریش سب یہ دال دے تو اس سے بہت اچھا آتا ہے ادرک لسن بھی پیسا ہوا مطلب لیے گا سب فریش لیجیے گا تو اسے پیس بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم فریش میں جب پیس کے ادرک لسن رکھتے تو اس میں کھوشبو نہیں ہوتی ہے جتنے فریش ادرک لسن میں تو اس طرح سے ہم اسے بھون لیں گے ایک گھنٹے تک اس میں پانی ڈال لیں گے دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اتنا پانی جب تک یہ پکتے ہیں میں آپ کو دوسرے ریسیپی باتاتی ہوں فرائی کھیکڑوں کی یہ فرائی کھیکڑوں پر ہم مسالہ لگائیں گے اس میں ہم ایک درمیانی والی جو مرچ ہوتی ہے نا کٹیوی سے درمیانی والی وہ ہم دالیں گے ایک کھانے کا چمچ ایک چائے کا چمچ ہم یہ دالیں گے پیسیوی لال مرچے حلدی آدھا ہی چائے کا چمچ زیرہ پوڑر آدھا چائے کا چمچ اور نمک یہ ہم ساری چیزیں لگا دیں گے اور اس میں ہم لسن پیساوہ دالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اچھے سے ہم اسے لگا دیں گے مسالے ہم اسے لگا دیں گے اور پھر مجید یہ ہونے سے اچھے سے پاک جائے تو پھر ہم اسے لیش میں نکا کریں گے تو میں آپ کو بتاتے ہیں کتنے آدھے پاک چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے سے جھاگ جھاگ سا آ رہا ہے یہ بلکل ہٹ جائے گا جب پاک جائے گا تو سالنگ اور یہ کی اتنا میں نے پتلا رکھا تھا اب اور مجید پکے گا تو اس کا کلر ہلر بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے آپ لوگ جو تیار مسالے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ مسالہ تھا جو میں نے مسالے والے سے لیا تھا تو اس سے بھی سالن بہت اچھا بنتا ہے یہ بزار میں مل جاتا ہے مکس مسالہ آپ بولیں گے مکس مسالہ دے تو وہ بنا کے بھی دے دیتے ہیں اور بناوا ہوتا ہے تو وہ بھی دے دیتے ہیں اور اگر نئی ان کے پاس ہوتا تو وہ بنا کے دے دیتے ہیں یہ مسالہ بھی آپ دال سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس میں کھوپرا دالا ہے اور اس میں میں نے سارے ایک نئے طریقے سے میں نے آپ کو سالن بتایا ہے تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں سالن آپ سونک بھی مطا لیے اس کے بغیر بھی بن سکتا ہے دیکھیں یہ کرپس ایک طرف سے فرائی ہو گئے ہیں میں نے پلٹ دیا ہے اس کی رنگت دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور سالن بھی تیار ہو گیا ہے دوسری طرف سالن بھی تیار ہو گیا ہے اب میں یہ جگش میں نکال کے آپ کو دکھاؤں ہوں دیکھیں یہ دونوں ریسیپیاں تیار ہو چکی ہیں سالن بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے مکس مسالے سے بہت مزے کا بنا ہے سالن بھی اور دیکھیں یہ فرائی بھی ہو چکے ہیں کھیکڑے میں نے جگش میں نکال دیا اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھے لگ رہے ہیں اور بہت مزے کس کا مسالہ بھی ہے تو ہم تین چال مسالے سے ہم نے یہ تیار کیا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سادے چاول کھائیں گے سادے چاول ہی اچھے لگتے ہیں یا جو بگاری کھانے چاہتے ہیں تو وہ بگاری بھی کھا سکتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سادے چاول چلتے ہیں تو آج کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگی ضرور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا اور سردیوں میں کریپس اور اس طرح کی چیزیں کھانے اچھا لگتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم فش کھاتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے کھانے میں اور منائل کی فرمائش تھی کہ ممہ آج کھیکڑے بنا دیں تو کھیکڑے ہم نے بنا دیئے منائل کی فرمائش پہ تو یہ کیسی لگی آپ لوگ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا یہ میری فیوریٹ ریسیپی ہے اور آپ میری ممہ کی طرح ایسی بنائیں گے تو یہ آپ کے بھی فیوریٹ ریسیپی بن جائے گی اور مجھے یہ بہت پسند ہے اور آپ بھی میری ممہ کی چینل کو زیادہ تف سپورٹ کریں اور ہمیں بھی آگے پہنچائیں اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر شیئر کر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی لیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں پھر ایک میری ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ